بہت ساری مثال نہیں دی جا سکتی ہے لیکن چونکہ پہلے بھی میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے لہٰذا میں مثال دوں گا ڈاکٹر شہید چمران کی مثال ڈاکٹر شہید چمران یہ جملہ بیچ میں ارس کرتا چلو جیسے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہیں نا ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے ان میں سے ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں ہم ممک میں نہیں ہوں نہیں پہچانتے ہم رہبرِ معظم کو نہیں جانتے ہم شہید صدر شہید متحری ڈاکٹر شہید بیچ تھی ان سب کو نہیں جانتے میں آپ کو سکون سے ارس کر رہا ہوں کہ ہم دور نہیں جانتے ڈاکٹر شہید چمران کسی حد تک ہم اور آپ جونکہ ڈاکٹر شہید چمران کو جانتے ہیں اس ودے سے ارس کر رہا ہوں اور پہلے بھی ہمیں ارس کر چکا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی پی ایج ڈی او فیزکس کے اندر اور امریکہ میں ناسا جیسا ادارہ اس کو جوب کے لیے آفر کرے اور وہ اپنے سارے کیریئر کو ترک کر کے مصر میں فلسطینی گروہوں کا ساتھ دینے کے لیے مصر چلا جائے اور وہاں جا کے گوریلا زندگی گزارے امریکہ میں رہنے والا ایک سٹوڈنٹ جسے ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے وہاں پر اس نے کیریئر بنایا ہے اس کے پاس پی ایج ڈی او فیزکس کے اندر دنیا کی بہترین یونیسٹی سے پڑھا ہوا ہے اتنا برائٹ کیریئر ہے کہ ناسا اس کو جوب کے لیے آفر کر رہی ہے ناسا کی آفر کا مطلب کیا ہے اس کا ایکیڈیمک اور فاننشل کیریئر دونوں کنفارم ہیں دونوں اشورڈ ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو کام ہو گیا ایکیڈیمکس میں بھی مشہور ہو گیا دنیا کا بہترین دارہ اور فاننس کے اعتبار سے بھی پیسے کے اعتبار سے بھی دو سال مہا زندگی گزاری پھر دیکھا نہیں فلسطینیوں میں دم نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں دوبارہ امریکہ واپس آئے دوبارہ امریکہ میں پھر دوبارہ آفرز ہونا شروع ہوئی ایک دفعہ پھر آفرز کو رجیک کیا اور اس دفعہ لبنان چلے گئے اور لبنان جا کر امام موسیٰ صدر کے بنائے ہوئے اسکول میں جو ساتھویں جماعت تک تھا ٹیکنیکل ٹریننگ کے ایڈوائزر ہو گئے ہوا ہے اس کو بہترین جو باپس آفرز ہو رہی ہے یہ سب کو ختم کرتا ہے جنوب لبنان اس وقت دنیا کا غریب ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا غریب ترین علاقوں میں سے سمجھا جاتا تھا کڑک بھی تھا وہ علاقہ وہاں گئے ایک اسکول کے ٹیکنیکل اسکول کے پرنسپل ہیں جس کی سب سے بڑی کلاس ساتھویں ہیں اور اس اسکول کے اندر پانہ پیچکس اور سوڑنگ آئرن خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہیں اس کے یہ سپروائزر بن گئے یہ دین دین کے نام پر دنیا کی قربانی ہے ہم لوگ کے تزدیک یہ حمافت ہے ہم لوگ کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اچھا نہیں کیا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو انہاصر میں چلے جانا چاہیے تھا اگر ان کو پچاس ساٹھ ہزار ڈالر مہینے کے مل رہے تھے تو وہ اس میں سے بچاتے اور چالیس ہزار ڈالر لبنان کو بھیج دیتے اس سے جو کام ہوتا نا وہ تو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیا کیا کام ہوتا یہ کیا کیا انہوں نے اپنی تمام در طوانائیوں کو ضائع کر دیا بتاؤ پی ایش دی کیا یہاں پر آگے ساتھ میں کلاس میں بیٹھا بھائی یہ کونسہ انصاف ہوا ہم لوگ یہ کہتے ہیں اچھا کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک چالیس ہزار ڈالر کی ویلیو شہید چمران سے بھی زیادہ ہے ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چالیس ہزار ڈالر کی ویلیو پر منت ملے شہید چمران سے زیادہ ہے شہید چمران جانتے ہیں میری قیمت کتنی ہے اس سے کام نہیں چلے گا مجھے خود جانا پڑے گا خود گئے اور انہوں نے وہ کام کر دیا جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے یعنی عالم یہ تھا کہ امام موسیٰ صدر ان کو لے کر جب امام خمینی سے ملوانے کے لئے آئے تو امام خمینی نے شہید چمران کو دیکھا اور موسیٰ صدر سے کہا مجھے یہ بندہ چاہیے امام خمینی نے کہا کہا مجھے یہ آدمی چاہیے کہا صاحب آپ کو چاہیے تو حاضر ہے آپ کیا کریں گے کہ یہ ہمارا وزیر دفاع ہے یہ وزیر دفاع ہے لبنان در رہتا وہ آدمی ہے وزیر دفاع ہو گئے وزیر دفاع ہو گئے اب جو وزیر دفاع ہو گئے تو دنیا کا پہلا وزیر دفاع ہے تو اس سے بھائے محاس کی کہیں واپس ہی نہیں آتا جس دن شہید ہوئے ہیں وائف نے بزایا جس دن یہ شہید ہوا تو میرے سامنے کئی چیزیں اچانک کھلی ایک بات یہ کھلی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ دو سوٹ کیس میں آ رہا ہے جو کچھ زندگی میں ہے میرے پاس وہ دو سوٹ کیس میں آ رہا ہے چونکہ اس سے بھائے چند کپڑوں کے کچھ نہیں ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ جس گھر میں میں رہ رہی تھی یہ وزیر دفاع کا تھا اس نے نوٹس دے دیا کہ اب اس گھر کو خالی کرنے چونکہ آپ کے شہید ہو چکے ہیں دو باتیں کہنے کی تیسرا جو راز میرے سامنے کھلا کہ میرے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے اس کی وجہی تھی کہ لبنان کی تھی اور وہاں سے ایران آ کے رہ رہی تھی ان کی پاس پاسپورٹ یا ایڈنٹیٹی جو کچھ بھی تھی وہ لبنان کی تھی ان کا شہر ایرانی تھا کبھی اس نے اتنی بھی زہمت نہیں کی کہ اپنی بائیب کو ایرانی نیشنلٹی دلا دیتا انہوں نے ان باتوں پر سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی مجھے اپنی دنیا کے لیے بھی سوچنا ہے سوچا ہی نہیں اچھا ہم لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ تو پھر بہت ہماقت ہوگی اتنا تو سوچ لینا چاہیے تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم لوگ فارسی میں محاورے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کسی اور وادی میں ہے ہم لوگ کسی اور وادی میں ہے ہماری وادی ہاں لیدہ ہیں ہم لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں وہ لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پہنشا رہی ہے اور اچھا ہی میں نے ڈاکٹر شہید چمران کی مثال دی یوں ہی عرض کر رہا ہوں کوئی نہ سمجھیں ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی نہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں یعنی میں پرسنلی جانتا ہوں بعض لوگوں کو جنہوں نے اپنا سارا کیریئر دعوے پہ لگا کر گاؤں دیہات میں زندگی گزاری ہے صرف چند انسانوں کی جان بچانے کے نام پر اور کوئی ریبارڈ نہیں ہے سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ملتا ہوں یہ میں خود پرسنلی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم باہر والے کو تو پھر کچھ ریکارڈز دینے کو تیار ہیں اپنے والے کو تو خیر اس کے ساتھ تو صرف مقابلہ کرنے کو تیار ہے تو ہم ہماری سوسائیٹی دل سوسائیٹی